ملکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہو گئے آج کی اس آن لائن سیشن میں ہم ایکزیم ڈے کے حوالے سے کچھ کی پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جس میں سب سے پہلے حملے کے پاس آ جاتا ہے ون ڈے بیفور ایکزیم یا ٹائم منیجمنٹ ہو گیا پیپر منیجمنٹ ہو گیا ببل شیٹ ہینڈلنگ ہو گیا کیونکہ یہ وہ تمام کی پوائنٹس ہیں جو کسی حد تک سٹوڈنٹ کی افیشنسی بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں تو اگر اس ویڈیو سیشن کو دیکھنے کے بعد اگر کسی بچے کی ون پرسنٹ افیشنسی بھی بڑھ جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پیپر کے دو ایم سی کیوز ہو گئے تو یہی دو ایم سی کیوز بعض اوقات ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا ایم بی بی ایس ہوگا یا بی ڈی ایس ہوگا تو ہر ایک ایم سی کیوز کی خاص اہمیت ہوتی ہے اور مجھے انشاءاللہ و تعالی پورا یقین ہے کہ اس کی پوائنٹس کو دیکھنے کے بعد بہت سارے ایسے آپ کے بلر ریجن ہوں گے جو پالش ہو جائیں گے اور انشاءاللہ و تعالی آپ کو فائدہ ہوگا تو اس سیشن کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنی سکرین کی طرف ٹھیک ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی جتنے بھی انٹری ٹیسٹ کی حوالے سے دو اینڈ ڈونٹس ہو سکتے ہیں ایکزیم ڈے کے حوالے سے ان کو ہم ڈسکس کر سکیں جس کے اندر ہمارے پاس آ جائے گا ٹائم منیجمنٹ پیپر منیجمنٹ ببل شیٹ ہینڈلنگ سٹریس منیجمنٹ ٹھیک ہے اس آن لائن سیشن میں ہم جلدی جلدی ڈسکس کریں گے جرنل گائیڈ لائنز کو جو انشاءاللہ و تعالی ایک جرنل گائیڈ لائنز ہوں گی جیسے کوئی بڑا بھائی آپ کو سجسٹ کرتا ہے یا کوئی مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے وہ دن یا اس سے پہلے والا دن کیسے گزارنا ہے اور پھر ہم لوگوں کے پاس آ جائیں گی ٹیکنیکل گائیڈ لائنز جو اس ویڈیو کا مین مقصد ہے تاکہ جتنی بھی ٹیکنیلٹیز ہیں وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوں تاکہ پیپر والے دن آپ کو چھوٹی چھوٹی آپزرویشنز جو ہیں وہ فائدہ دے سکیں سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں مطلب سیٹی ڈے والا دن سیٹی ڈے والے دن ہم لوگوں نے جتنے بھی کی پوائنٹس ہیں وہ ساری اپنی نظر کے آگے سے گزارنے ہیں تاکہ ساری چیزیں ہمیں یاد رہیں ٹھیک ہے جیسے ہم لوگوں کے پاس ہو جاتے ہیں فیزکس کے فارمولا شیٹس ہو گئے اورگینک کیمیسٹری میں ہمارے پاس ری ایکٹین پروڈکٹ آپریٹنگ کنڈیشن کیٹلیسٹ ہو گئے ان آرگینک کے کچھ کی پوائنٹس ہو گئے بائیو کے کچھ امپورٹنٹ کی پوائنٹس ہو گئے جو کتاب میں بولڈ ایریا لکھا ہے یا جو ٹاپٹکس کے آپ نے شارٹ نوڈز بنائے ہوئے ہیں انہی کو ایک نظر دیکھ لیا کتاب میں موجود کچھ ٹیبل ہو گئے ٹیٹ بٹ ہو گئے ڈائیگرامز ہو گئے ایکسسائز کے کوسشنز ہو گئے ان چیزوں کو ایک نظر دیکھ لیا مطلب ان شارٹ وہ تمام چیزیں جو ہمیں آتی ہیں جو ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہیں ان کو جسٹ ایک دفعہ اپنی نظر کے آگے سے گزارنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تاں کہ ہمیں ایک کانفیڈنس ملے کہ الحمدللہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے کور کر رکھی ہیں اور یہ ساری اپروچ ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ عشاء سے پہلے پہلے ہم کمپلیٹ کر لیں جو ایک آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے وہ مغرب ہوتا ہے لیکن آج کل ہمارے پاس جو عشاء ہے وہ بھی تقریباً سات بجے کے آس پاس ہونا ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ عشاء سے پہلے پہلے جتنے بھی کی پوائنٹس آپ نے ریوائز کرنے آپ نے کر لینی ہے اس کے بعد اپنی ساری کتابیں بند کر کے اپنے ایک سائٹ پر رکھ لینا ہے عشاء کی نماز پڑھنا ہے اور اس کے بعد ریلیکس کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اگزیم کے پہلے والا جو دن ہوتا ہے اس پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کام آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ اپنا جو اگزیم کے دن جو جو چیزیں لے کے جانی ہیں وہ آپ نے تیار کر کے اپنی ٹیبل پہ رکھ لینی ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ لوگوں کا پیپر بورٹ ہو گیا تقریباً آپ لوگوں نے تین چار اپنے پاس بالپوائنٹ پوائنٹرز مارکر جس کے ساتھ آپ کمفرٹ ٹیبل ہو وہ رکھ لینے ہیں اس کے علاوہ آپ کا رول نمبر جو ہے اس کا پرنٹ آؤٹ کر کے اپنے پیپر بورٹ پہ آپ نے لگا لینا ہے اپنا اوریجنل شیناختی کارڈ ہو گیا فارم بھی ہو گیا مطلب اوریجنل ڈاکومنٹ وہ آپ نے پیپر بورٹ کے اوپر لگا لینا ہے ساتھ میں کوشش یہ کرنی ہے کہ تین چار سویٹز جو آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ آپ نے اپنے پیپر بورٹ کے ساتھ رکھ لی ہیں تاکہ اگر پیپر کے دوران آپ کو لگے کہ آپ کا شگر لیول ڈاؤن ہو رہا ہے یا آپ کو کچھ کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو جلدی سے جو ٹوفی ہے آپ اس کا استعمال کر سکو اسی طریقے سے کوشش کرو ایک چھوٹی منرول وارٹر کی بوٹل جو ہے وہ پہلے سے آپ نے اپنی ٹیبل پہ رکھی ہو یہ اپنی پسند کا کوئی چھوٹا بسکٹ کا پیک ہو سکتا ہے وہ اپنی ٹیبل پہ رکھ سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے پیپر سے ایک دن پہلے تیار کر کے اپنی ٹیبل پہ رکھ لینی ہوتی ہیں کیونکہ ایسا بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ بچے پیپر والے دن صبح صبح اپنا رون لمبر پرنٹ آؤٹ کرنے کیلئے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ سنڈے کا دن ہوتا ہے زیادہ تر جو شاپس ہوتی ہیں وہ بند ہوتی ہیں اور بچوں کو صبح بڑا سٹریس اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب اس کے بعد جنرل گائیڈ لائنز میں جو ایک امپورٹن پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے پوزیٹیو اپروچ کا پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کا مثال کے طور پر یہ وہ پوائنٹ ہے جو ایک ویننگ سٹیٹ آپ کو دلوا دے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے پوزیٹیو اپروچ ہی ہوگی کہ جس ٹائم پہ آپ سیٹیڈے والے دن صبح جاگو گے تو اپنے مائنڈ میں آپ نے پوزیٹیو اپروچ رکھنی ہے کہ انشاءاللہ تعالی مجھے سارا کچھ آتا ہے میں اس کی ریویجن کر رہا ہوں جس ٹائم پہ آپ عشاء کے آس پاس اپنی ساری کتابیں بند کر لوگے بس آٹومیٹکلی آپ نے سب اچھا ہی سوچنا ہے اچھا سوچنے میں کچھ بھی اچھا ہو سکتا ہے مطلب آپ یہ سوچ ہوگے کہ جتنا مجھے آتا ہے آپ کا اگزیم اسی میں سے آئے گا جتنے بھی سوال ہیں آپ اچھے طریقے سے اس کو اٹیمٹ کروگے مثال کے طور پر آپ کو آپ کا فیوریٹ میڈیکل کالج مل جائے گا انٹری ٹیس میں آپ کا ایک بہترین سکور آئے گا اس کے بعد آپ انجی کون اکیڈمی کی ایوارڈ سرمنی میں جاؤ گے وہاں پہ اپنا پرائز کلیکٹ کروگے وہاں پہ جونئرز کو ایک اچھے فیڈ بیک دوگے مطلب اس طریقے سے آپ نے ایک پوزیٹیو اپروچ رکھنی ہے اس طریقے سے کہ آپ کا یہ ایگزیم اچھے طریقے سے کلیر ہو جائے گا کوئی بھی نیگٹیو چیز اپنے قریب نہیں آنے دینی میں نیگٹیو چیزوں کی ایگزامپل میں بھی نام نہیں لینا چاہوں گا تاکہ کوئی بھی نیگٹیو اپروچ آپ کو ٹچ بھی نہ کرے کیوں کیونکہ ایگزیم سے ایک دن پہلے اور ایگزیم والے دن ہم یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے یعنی آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ الحمدللہ you are in a good state اور اگر آپ کی پوزیٹیو اپروچ ہوگی تو نیند بھی آپ کو اچھی آئے گی اور ریلیکس بھی آپ کر پاؤ گے اچھے طریقے سے کیونکہ ایک بڑا ایگزیم ہے اور اس سے پہلے ریلیکس کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے اچھے ایگزیم کے دن کے حوالے سے ایک جنرل گائیڈ لائن ہمارے پاس یہ ہو جائے گی کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نو بجے کر جانا ہے تو آپ ساڑھے آٹھ بجے کا الارم لگا کے اٹھو اور پھر ساری چیزیں جلدی جلدی کر رہے ہو اور بھاگ رہے ہو ٹھیک ہے تانکہ ایک پینک سیچویشن ہی نہ کریئٹ ہو کوشش یہ کر رہو کہ تقریباً چھے ففٹین کے آس پاس اٹھ جاؤ آج کل ایسے بھی فجر حملے کو کی تقریباً پونے سات بجے قضاء ہو رہی ہے تو آرام سے تھنڈے پانی سے آپ نے وضو کرنا ہے تانکہ آنکھیں وغیرہ کھل جائیں اور اچھے طریقے سے فریش ہو جاؤ ٹھنڈے پانی سے جلدی جلدی وضو کرنا اور اس کے بعد نماز ادا کرنی اور کوشش کرنی ہے نماز کے بعد ایک اچھی خاصی دعا کرنی ہے اور اس کے بعد ایک اچھا جو ہے آپ نے ناشتہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب اچھے ناشتے سے یہ نہیں مراد کہ بھئی آپ اتنا ہیوی ناشتہ کر لو کہ بھئی آپ سستی ہو جاؤ ہل ہی نہ سکو ٹھیک ہے ہیلتی ناشتے سے یہ مراد ہے سب سے اچھی اس کی اگزامپل ہو جاتی ہے فروٹس آپ کوشش کرو کہ صبح اچھے اچھے فروٹس کا ہوتا کہ انرجی بھی آپ کو ملے اور اچھے طریقے سے آپ اس چیز کو انٹیٹین بھی کر سکو فریش طریقے سے جوس ہو گئے فروٹس ہو گئے انڈر ڈبروٹی ہو گیا یا مثال کے طور پر آپ کے پاس بریڈ جیم ہو گیا یہ ایک اچھی اگزامپل ہیں اس کے بعد جب آپ ناشتہ کر لوگے تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ تھوڑی واک کرو ناشتے کے فوراں بعد جیسے آپ ناشتہ کر لوگے آپ نے ایسا نہیں ہے کہ لیڈ جانا ہے آپ نے اٹھنا ہے اور تھوڑی سی چہل قدمی کرنی ہے اور چہل قدمی کے درمیان آپ نے ذکر کرنا ہے ذکر بہترین طریقہ ہمراگوں کے پاس ہو سکتا ہے آپ دروش شریف جتنا زیادہ ہو دروش شریف پڑھو مطلب جس ٹائم پہ آپ صبح اٹھو گے وضو کرو گے نماز پڑھو گے اس طوران کوئی بھی فالتو بات کرنے سے بہتر ہے آپ پیپر تک یعنی جس ٹائم پہ آپ پیپر کے لیے چلے جاتے ہو اپنی اگزیم سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہو اور کوسچن پیپر ملنے تک آپ صرف دروش شریف پڑھتے رہو اور ادھم پوزیٹیو اپروچ اپنے مائنڈ میں رکھو مطلب مائنڈ میں یہ خیالات رکھو کہ الحمدللہ مجھے سارا کچھ آتا ہے میں بالکل تیار ہوں اور دروش شریف جو ہے وہ آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے تاں کہ آپ کو ایک میکسیمم انرجی جو ہے وہ ملتی رہے یہ میرا اپنا ایک ایکسپریمنٹل کردہ جو ہے وہ اپروچ ہے ہمیشہ میں اسی طرح کی اپروچ رکھتا ہوں الحمدللہ اور اللہ نے ہمیشہ اپنا کرم کیا ہمیشہ مہربانی کیا انشاءاللہ و تعالی اللہ آپ پہ بھی دروش شریف کی برکت سے اپنا کرم اور مہربانی کرے گا اس کے بعد آپ کا جو ریپورٹنگ ٹائم ہے وہ نو بجے کا ہے تو آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ کم از کم آپ نو بجے کے آس پاس اپنے ٹیسٹ سینٹر کے قریب ہو اتنا آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے خاص طور سے وہ تمام لوگ جن کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی کہ پہلی بات ہے ہمارے پاس سنڈے کا دن ہے دوسری بات ہے کہ آلریڈی بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جن کو صبح ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یوجولی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس ٹیکسی رکھشہ ہمیں ٹائم پہ نہیں ملتا تو آپ نے اس طریقے سے پلیننگ کرنی ہے کہ صبح جلدی نکلنا ہے تاکہ آپ کو ٹائم پہ رکھشہ ٹیکسی مل جائے اور آپ تقریباً نو بجے کے آس پاس اپنے ٹیسٹ سینٹر کے آس پاس موجود ہو اگر دس پندرہ منٹ لیٹ بھی ہو جاتے ہو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے جو آپ کے ٹیسٹ سینٹر کے گیٹس ہیں وہ تقریباً دس بچ کے پندرہ منٹ کے آس پاس بند ہوں گے گھر سے نکلنے سے پہلے کوشش کرو وضو ضرور کرو اپنے پیرنٹس سے ضرور ملو اور ان سے ریکویسٹ کرو کہ کارنلی آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ پیرنٹس کی جو ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے وہ اولاد کو ضرور لگتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بڑے کانفیڈنس طریقے سے اپنے ٹیسٹ سینٹر کے لیے نکلنے ہے مطلب چہرے پہ آپ کی سمائل ہو سمائل آپ لوگوں نے اپنی ڈاؤن نہیں ہونے دینی چہرے پہ آپ کی سمائل ہو زبان پہ درود شریف ہو مائن میں یہ سیٹ ہوگی الحمدللہ I am ready اور اس اپروچ سے آپ نے اپنے گھر سے نکلنے ہے اپنے ٹیسٹ سینٹر کے لیے ٹھیک ہو گیا تو ابھی تک جتنی باتیں ہم نے ڈسکس کی وہ ایک جرنل گائیڈ لائن تھی مطلب ایک بھائیوں والا مشورہ تھا کہ اگر میں آپ کا بڑا بھائی ہوں میں آپ کو ٹیسٹ والے دن کے لیے کون کون سی سیجیسن جلدی جلدی دینے کی کوشش کروں گا تاکہ ٹیسٹ والے دن کسی قسم کا آپ پینک نہ کر جاؤ کیونکہ یہ وہ جرنل گائیڈ لائنز تھی جو میں نے خود بھی اپنی زندگی میں فیس کی ہوئی ہیں مثال کے طور پر میں نے ایسا بہت دفعہ observe کی ہے کہ جیسے بچے کو ببل شیٹ مل جاتی ہے وہ اس کو ignore کرتا ہے اور اس کی پوری نظر یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے بس اسے question paper ملے question paper کا پہلا سوال وہ دیکھے اور direct اس کو حل کرے لیکن میری strong suggestion ہے کہ bubble sheet observation جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے دیکھنے کو جسٹ یہ آپ کے 40-45 second لے گی لیکن کسی حد تک یہ پورا کا پورا paper جو ہے وہ save کرنے میں آپ کی مدد کرے گی ٹھیک ہے تو تھوڑا سا bubble sheet observation کو ہم discuss کر لیتے ہیں یہ ہم لوگوں کے پاس ng-con کا ایک sample ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے ملتا جلتا sample مل جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بالکل ایک different sample ملے لیکن اس کے اندر جو note کرنے والی چیزیں ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہوں گی جیسے for example سب سے پہلے آپ نے یہ note کرنا ہے کہ جو bubble sheet آپ کو ملی ہے کیا آپ کا جو role number ہے اس پہ already mention ہے کیونکہ previous years میں ایسا ہوتا تھا کہ already جو آپ کا role number اور نام ہوتا تھا وہ آپ کی bubble sheet پہ mention ہوتا تھا تو ان کیس بچوں کو کافی آسانی ہو جاتی تھی تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کا role number ہے اور جو آپ کا نام ہے وہ already آپ کی bubble sheet پہ mention ہے اگر mention ہے very good اگر ان کیس آپ کا role number اور آپ کا نام جو ہے وہ bubble sheet پہ mention نہیں ہے تو آپ نے invigilator سے فوراں پوچھنا ہے کہ کیا ہم نے یہ role number اور نام خود لکھنا ہے اگر لکھنا ہے تو اس کی کیا methodology ہوگی ٹھیک ہے تو یہ چیز انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ بچے جس ٹائم پہ announcement پہ وہ react کر رہے ہوں گے آپ پہلے سے اس reaction کے لیے تیار ہوگے دوسرا جو ایک important note کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی bubble sheet پہ اس طرح کا کوئی column بنا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے test form یا test id یا test number اور یہاں پہ for example اگر b کے دائرے کو انہوں نے اور اگر یہاں for example b کے دائرے کو انہوں نے fill کیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی b ہی لکھا ہوگا جیسے for example میں آپ کو اس کا sample بتا دیتا ہوں کہ جیسے for example کوئی question paper آپ کو ملے گا تو اس کے اوپر بھی اس طریقے سے b لکھا ہوگا تو یہ بھی ایک important observation ہے جو آپ نے کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی bubble sheet پہ mark ہوا ہوا c اور question paper جو آپ کو مل جائے وہ مل جائے a کا تو اس طرح کا کوئی conflict create ہو سکتا ہے انسان اتنے زیادہ بچے ہیں تو ایک چھوٹی چھوٹی observation ہے جو آپ نے خود note کرنی ہوتی ہے اگر آپ کو bubble sheet ملی ہے اس پہ already اگر وہاں پہ b لکھا ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ کو question paper ملے گا اس پہ بھی b ہوگا اگر وہاں پہ c لکھا ہے تو question paper جو آپ کو ملے گا وہ بھی c کا ہوگا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی bubble sheet جو ہے اس پہ کوئی column جو ہے وہ fill نہ ہو جیسے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو bubble sheet ملے اس پہ کوئی بھی column جو ہے وہ fill نہ ہو تو جیسے ہی آپ کو question paper ملے گا اور وہ b کا ملے گا تو وہاں موجود invigilator سے آپ فوراں پوچھ سکتے ہو کہ مجھے question paper جو ملا ہے وہ b کا ملا ہے تو کیا میں اس کو b سے fill کر لوں یا رہنے دوں مطلب ہر چیز میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ invigilator سے اس چیز کا پوچھ لینے اور اس کے بعد آپ نے اس پر react کرنا ہے یہاں پہ میں ایک اور چیز discuss کرنا چاہوں گا بعض وقت کچھ bubble sheets پہ لکھا ہوتا ہے exam number, exam code, exam ID تو اس چیز کو آپ نے اپنے roll number سے جو ہے وہ confuse نہیں کرنا ٹھیک ہے جو آپ لوگوں کا یہ exam number, exam code یا exam ID جو ہوتا ہے وہ actually آپ کا paper کے اوپر ایک code لکھا ہوتا ہے جیسے دیکھو یہاں پہ code لکھا ہوئے 207 تو آپ لوگوں کا یہ جو ہے وہ exam کا ایک number ہوتا ہے یا exam کی ایک ID ہوتی ہے جو usually three digits کی ہوتی ہے one, two, three تو usually three digits کی ہوتی ہے کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو اس exam code کو اپنے roll number کے ساتھ confuse کر دیتے ہیں اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ والا point جو ہے وہ discuss کرنا ضروری تھا again میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ جو sample ہے وہ ng-con کا ہے ہو سکتا ہے آپ کو اسی سے ملتا جلدہ کوئی sample مل جائے آپ کو help ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو کوئی دوسرا sample بھی مل جاتا ہے تو اس میں یہی ایک باریک باریک چیزیں ہوں گی جس کو discuss کرنا ضروری تھا امید ہے آپ ساری چیزوں پہ آپ سمجھ گئے ہو کہ test form کا کیا مطلب ہوگا ABC میں سے کوئی دائرہ fill ہوگا اس کا کیا مطلب ہوگا role number نام اگر میرا لکھا ہوگا تو میں نے check کر لیا اگر نہیں لکھا ہوگا تو میں نے لکھنا ہے لیکن انجیلیٹر سے پوچھ کے میں نے ساری چیزیں کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک important points ہے جو bubble sheet observation میں included ہیں اب ایک اور ایک انتہائی important point کو ہم discuss کرتے ہیں جو usually دیکھنے میں تو شاید آپ کے 10-12 second لے گا لیکن آپ کی آرام سے 5-6 emcqs بھی بچا سکتا ہے جو bubble sheet distribution ہے وہ ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ہوتی ہے row distribution اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے column distribution اب یہ والی جو bubble sheet ہے وہ ہمارے پاس ہے row distribution row distribution کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دیکھو 1-2-3-4-5-7-8-9-10 اور 10 کے بعد جو 11 ہے وہ اس جگہ پہ ہے ٹھیک ہے کچھ ہمارے پاس ہوتی ہیں column distribution جس میں ہمارے پاس 1-2-3-4-5-7-8-9-10 10 کے بعد یہاں پہ 11 لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی 7 میں B تھا B fill کر لیا 8 میں A تھا A fill کر لیا 9 میں C تھا C fill کر لیا 10 میں B تھا B fill کر لیا 11 میں C تھا تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی یہ 51 ہے وہ direct اسی طرح ایک sequence میں آ رہے ہوتے ہیں اور جس ٹائم پہ کسی حد تک وہ آدھا یا پورا column کر لیتے ہیں پھر ان کو ہوش آتا ہے کہ بھئی میں نے تو غلط کر لیا ہے اس ٹائم پہ بندہ پینک کر لے اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ بندہ 10 12 سیکنڈ پہلے اس bubble sheet کو غور سے دیکھ لے کہ اس کا pattern کس طریقے سے کام کر رہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی for example اس کا pattern observe کر لوگے کہ بھئی یہ 10 ہے 10 کے بعد 11 ہے پھر یہاں پہ 20 ہے 20 کے بعد 21 ہے پھر یہاں پہ 40 ہے 40 کے بعد 41 ہے پھر 50 اور پھر 51 جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے تو تھوڑا سا آپ نے اس کو observe کر لینا ہے کہ جو آپ کو bubble sheet ہے وہ کس distribution پہ دی گئی ہے اب یہ دیکھنے پہ دیکھ لو تو آپ کے just 10 سیکنڈ لے گا لیکن فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ psychological تیار ہو جاؤ گے کہ جس ٹائم پہ آپ کو paper ملے گا اور اس کے بعد آپ bubble sheet پہ آو گے تو آپ یہ approach کے لیے بالکل تیار ہو گے ٹھیک ہے تو ایک important approach تھی جو آپ سے discuss کرنا ضروری تھا کیونکہ میں نے بہت سارے بچوں کو ایسا دیکھا ہوا ہے کہ وہ زیادہ نہیں لیکن 2-4 mcqs ادھر جلدبازی میں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور بعد میں پھر panic کر جاتے ہیں تو یہ تمام key points تھے bubble sheet observation کے حوالے سے اب ہم آگے چلتے ہیں اور کچھ دیکھ لیتے ہیں question paper observation کے حوالے سے تو تک جتنی باتیں ہم نے discuss کی وہ bubble sheet observation کے حوالے سے کی اور اس کا کیا فائدہ ہوگا وہ بھی آپ کو چیزیں ساری clear ہو گئی ہوں گی ٹھیک ہے اب دوسری ہم نے approach discuss کرنی ہے question paper observation کے حوالے سے کہ مثال کے طور پر اگر question paper بچوں کو جیسا ہی ملتا وہ فوراں question number one کو دیکھتے ہیں اور اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے اس سے پہلے 30-35 second آپ تھوڑا سا اپنے question paper کو دو تاں کہ اس کے اوپر بھی ایک اپنی positive approach جو ہے آپ develop کر سکو مثال کے طور پر آپ کے پاس دو question paper expected ہیں جس time پر آپ کو question paper ملے گا تو سب سے پہلی observation جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آیا آپ کا جو paper ہے وہ portion wise ہے portion wise یہ ہوتا ہے کہ ہر subject کا الگ الگ portion بنا ہوتا ہے جیسے chemistry ہے سارے chemistry کے MCQs bio ہے سارے bio کے MCQs physics ہے سارے physics کے MCQs تو کسی حد تک جو portion wise exam ہے اس کو solve کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنی مرضی کے portion پر چلے جاتے ہو جیسے سب سے پہلے میرے mind میں آگئے بھائی میں bio کروں گا کیونکہ وہ آسان ہے مجھے آتی ہے کم time میں ہو جائے گی اس کے بعد میں English کروں گا اس کے بعد chemistry کروں گا پھر physics کروں گا اور پھر اس کے بعد logical reasoning کر لوں گا تو کسی حد تک آپ کی جو strategy ہے وہ design ہو جاتی ہے دوسرے type کا جو paper ہوتا ہے وہ ہمارے پاس shuffled exam آتا ہے shuffled exam اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ تین MCQs physics کے ہیں پھر تین MCQs chemistry کے ہیں پھر تین MCQs bio کے ہیں پھر ایک MCQs English کا ہے پھر دو MCQs bio کے ہیں پھر دو MCQs chemistry کے ہیں تو پورا کا پورا جو exam ہے وہ shuffled ہوتا ہے کسی حد تک ہی جو shuffled exam ہے اس کا difficulty portion wise exam سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر پریشانی ان بچوں کو آتی ہے جن کی revision strong نہیں ہے کیونکہ دیکھو جیسے ہی وہ physics کے MCQs کر رہے ہوتے ہیں سارا کا سارا physics وہ اپنے mind میں recall کر لیتے ہیں نیچے direct in organic chemistry آ جاتا ہے وہ in organic chemistry organic chemistry physical chemistry کو حل کرتے ہیں کچھ اپنے mind میں recall کر لیتے ہیں نیچے directly inheritance آ جاتا ہے تو پھر بعض اوقات وہ ہر سوال پر تھوڑا زیادہ time لے رہے ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے لیکن وہ بچہ جس کی revision strong ہے اس کو اس shuffle exam سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا وہ direct go through لی سارا exam اچھے طریقے سے اپنا solve کر لیتا ہے لیکن again portion wise exam کو کرنے کی ایک الگ strategy ہوگی shuffle exam کو کرنے کی ایک الگ strategy ہوگی تو جیسے ہی آپ کو question paper مل جائے گا آپ نے یہ observation بنانی ہے کہ بھئی یہ portion wise exam ہے یہ shuffle exam ہے اور اس کے بعد اپنا pen آپ نے نکالنا ہے اور اس strategy جو آپ کے mind میں ہے اس ترتیب سے اس paper کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور کون سی best strategy ہو سکتی ہے میں یہ آگے discuss کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب technical guideline میں جو اگلا ایک important point ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ paper and time management کا آ جاتا ہے یہ انتہائی ضروری technique ہوتی ہے کیونکہ اگر مثال کے طور پر آپ کو paper and time management آتا ہے تو automatically جتنا paper کا آسان حصہ ہوگا یا وہ تمام حصہ جو آپ کو آتا ہے آپ پہلے کر لوگے اور safe ہو جاؤگے لیکن ایک بچہ جس کو یہ time and paper management نہیں آتا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ paper ختم ہو جائے اور وہ حصہ جو اس کو آتا تھا وہ ہی رہ جائے unlockily ٹھیک ہے تو یہ ایک انتہائی important approach ہے اس حوالے سے جو میری approach ہے میں آپ کے ساتھ discuss کر لیتا ہوں آپ اس کو بھی follow کر سکتے ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی approach میرے سے بھی زیادہ بہتر ہو تو آپ اسی کے ساتھ رہو گے ٹھیک ہو گیا اچھا time management paper management اور paper attemptation کی جو ایک best practice ہو سکتی ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک سے دو سو تک جانا ہے اور اس درمیان جتنے بھی آسان mcqs ہیں وہ تمام mcqs جو آپ کو آتے ہیں وہ تمام mcqs جو فوراں one go میں آپ solve کر سکتے ہو اور وہ تمام mcqs جس میں بلکل باریک سی چھوٹی سی چھوٹی موٹی calculation involve ہے اور آرام سے آپ کو ایک ڈیڈ منٹ میں وہ answer دے سکتے ہیں ان کو آپ نے solve کر لینا ہے اور ایک سے دو سو تک جاتے ہوئے وہ تمام mcqs جو آپ کو نہیں آتے یا فوراں دماغ سے نکل گئے ہیں یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی ان میں تو اچھی خاصی calculation involve ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ time consuming ہے اس کو میں solve کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو بعد میں کروں گا ان پہ آپ directly star لگاؤ گے اور آگے جاؤ گے ٹھیک ہے اس کا main فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جس time پہ آپ one سے دو سو تک جاؤ گے تو paper کا جتنا آسان mcqs ہوگا یا جتنا recall mcqs ہوگا یا basic mcqs ہوگا وہ آپ کر چکے ہوگے اور ایسا کرنے پہ آپ کو یہ بھی محسوس ہوگا جس time پہ آپ one go کر لوگے کہ آپ نے تقریباً paper کا one seventy to one seventy five mcqs جو ہے وہ کر لیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ automatically آپ top thousand کی لسٹ میں آ گئے ہو آپ medical college کی لسٹ میں آ گئے ہو کسی حد تک اب جو آنے والے تیس سے پچیس mcqs ہوں گے وہ یہ decide کریں گے کہ آپ کا کتنا اچھا medical college ہوگا ٹھیک ہے تو جس time پہ آپ نے one سے دو سو تک چلے گئے سارے easy mcqs کر لیا جیسے for example one mcqs آپ نے پڑا آپ نے بولا بھئی اس میں d option ہے اس کو ٹک کر لیا اس کے بعد دوسرا mcqs پڑا آپ نے بولا اس میں d option ہے اس کو بھی ٹک کر لیا تیسرا mcqs پڑا آپ کو لگا بھئی e option ہے اس کو بھی ٹک کر لیا اب یہ چوتھا mcqs ہے آپ نے پڑا آپ نے سوچا کہ بھئی اس میں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یا میں بھول چکا ہوں یا بالکل mind سے نکل گیا ہے یا اس میں تو بہت ساری heavy calculation involved ہے اس پہ star لگایا اور آگے چلے گئے تو automatically جس time پہ آپ ایک سے دو سو تک چلے جاؤ گے تو پھر آپ شروع سے اپنا question paper دوبارہ open کرو گے اور وہ تمام mcqs جن پہ star لگا ہوگا اس کو اب attempt کرنا ہے ٹھیک ہے اب star لگانے کا main فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو identify کرنے میں آسانی ہوتی ہے بعض وقت بچے ایسے ہیں bubble sheet سے ڈھون رہے ہوتے ہیں اچھا چار number نہیں کیا پھر question paper نکالتے ہیں اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں چار number نکالتے ہیں solve کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں 16 number نہیں کیا bubble sheet سے پھر question paper نکالتے ہیں اس کو 16 number کو ڈھونتے ہیں solve کرتے ہیں تو یہ بڑا ایک time delay processes میں involve ہوتا ہے سب سے اچھی approach یہ ہوتی ہے کہ جو question آپ چھوڑ رہے اس پہ ایک star لگا لو دوسرا round ہمارے پاس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ for example star والا mcqs آپ نے open کیا آپ نے تھوڑا سا اس کو solve کیا اور again آپ کو لگا کہ بھئی یہ تم اس سے solve نہیں ہو رہا اس پہ ایک اور آپ نے double star لگا دیا ٹھیک ہے ایک star کے ساتھ ایک اور star لگا دی اور پھر آگے چلے گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جس time پہ آپ ایک سے 200 تک جاؤ گے اور سارے کے سارے star والے mcqs کر لوگے then آپ کو realize ہوگا کہ آپ نے مزید جو ہے وہ 12 سے 20 سوال کر لیا اور تقریبا آپ کے پاس جو ہیں وہ 6 سے 12 سوال جو ہیں وہ رہتے ہیں اب automatically یہ جو 6 سے 12 سوال ہوں گے یہ وہ سوال ہوں گے جن کو filter کرنا تھا جن سے پہلے پنگا نہیں لینا تھا کیونکہ آپ کے paper میں 6 سے 12 سوال ایسے ہوں گے جن کا very hard category کے ہوں گے یا جس میں تھوڑی زیادہ conceptuality یا technology involved ہوگی تو اگر آپ نے paper کے یہ سوال filter کر لیے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے جو time ضائع ہونے کے chances تھے یا وہ تمام چیزیں جو آپ کو confuse کر سکتی تھی وہ آپ نے filter کر لیا یا وہ تمام چیزیں جو majority بچوں کی غلط ہوتی ہیں وہ آپ نے already filter کر لیا تو اب آپ دیکھو گے کہ اگر آپ سے ایک minimum number of questions رہ گئے اور آپ کے پاس automatically 15-20 minute کا time ہوگا تو وہ جو double star والے MCQs ہیں وہ آپ کے solve ہونا start ہو جائیں گے کیوں؟ کیونکہ اس time آپ پریشان نہیں ہوتے آپ relax ہوتے آپ کو پتا ہوتا ہے بھئی میرے پاس 10-15 minute کا time ہے اور میرے پاس 6-12 MCQs رہتے ہیں اور اس پہ میں نے ابھی اپنی approach بنانی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا double star کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ already آپ اس سوال کو دو دفعہ پڑ چکے ہو یہ سوال آپ کے لئے نیا نہیں ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی intelligent guess جو ہے وہ آپ کا لگ رہا ہوتا ہے تو جس time پہ آپ تیسرے go میں آوگے مطلب double star والے سوالوں کو حل کرنے لگو گے تو آپ نے اس time پہ اس کا do and die کرنا ہے مثال کے طور پہ اگر پھر بھی وہ سوال solve نہیں ہو رہا تو options دیکھو کہ کون سوالہ option آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے آپ intelligent guess بھی لگا سکتے ہو کہ بھئی c تو نہیں ہو سکتا d بھی نہیں ہو سکتا a and b میں سے ایک ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ ہو جائے تو آپ نے intelligent guess لگانے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بالکل سوال سمجھ ہی نہ آئے تو اس کا پھر کیا ہوگا آپ نے تکہ لگا لینا ہے because we don't have the negative marking اگر آپ کوئی چیز چھوڑتے ہو اس کا مطلب ہے zero اگر کوئی چیز کوئی نہ کوئی تکہ آپ لگا لیتے ہو تو اس کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ 25% chances دیں گے شاید اس کا نمبر آپ کو مل جائے شاید آپ کا سوال ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے تو اگر نہیں آتا اکر بکر بمبے بو یا چھوٹی سی کلکولیشن کر کے سالو ہو رہے ہیں ان کو کرنا ہے پھر اس کے بعد جو نہیں آتے ان پر سٹار لگانا ہے اس کے بعد واپس اپنے پیپر پہ آنا ہے اس کے بعد جتنے سٹار والے امسیکیوز ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور پھر دوستوں تک جانا ہے وہ تمام امسیکیوز جو مزید پھر سالو نہیں ہو رہے یا آپ کو رگ رہے ٹائم کنزومنگ ان پر ڈبل سٹار لگانا ہے آخر میں آپ یہی دیکھو کہ شہن سے بارہ سوال ہی رہتے ہوں گے آٹومیٹکلی ٹائم بھی اتنا ہی رہتا ہوگا کہ فوراً آپ نے اس پہ یا تکہ لگانا ہوگا یا انٹیلیجنٹ گیس لگانا ہوگا یا تین چار دفعہ پڑھنے اس کی وجہ سے جس ٹائم پہ آپ ریلیکس مائنڈ کے ساتھ دوبارہ اس کو دیکھو گے وہ سالو ہو جائے گا تو یہ ایک بیس سٹریٹیجی ہوگی جس سٹریٹیجی سے آپ ہمیشہ سیف زون میں رہو گے ٹھیک ہو گیا اب اگلی ہمارے پاس ٹیکنیکل گائیڈ لائن آ جاتی ہے ببل شیٹ ہینڈلنگ کے حوالے سے کسی حد تک یہ بچوں کی فیوریٹ گائیڈ لائن ہے کیونکہ سارے بچے اسی کے مطلق لگاتار سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ببل شیٹ ہینڈلنگ کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اب بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو سب سے پہلے اپنا پورا کا پورا پیپر سالف کرتے ہیں اور آخر میں ببل شیٹ کو فل کرتے ہیں میں سٹرانگلی ڈس اگری کرتا ہوں اس کو یہ ہمیشہ سب سے رسکی ٹیکنیک رہی ہے کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے بچوں کو دیکھا ہوا ہے ایون پریکٹس ٹیس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچے جس طرح پہ آخر میں اپنی ببل شیٹ فل کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے اور ہم ان سے ببل شیٹ ان کی کھینچ لیتے ہیں ادھر تو پھر بھی ہم ان کو پانچھے منٹ ایکسٹرا دے دیتے ہیں کہ چلو تم لوگ یہ کر لو لیکن میں ان اگزیم میں کوئی ایکسٹرا ٹائم والی چیز نہیں ہے وہ جیسے ہی آپ کی ببل شیٹ فل ہے یا نہیں ہے پیپر آپ نے کیا ہوا ہے یا نہیں ہے وہ جیسے ہی آپ کا ٹائم اپ ہوگا آپ سے ببل شیٹ کھینچ لیں گے تو بیس سٹریڈی جی یہ ہوگی کہ ببل شیٹ کو آپ نے ساتھ ساتھ فل کرنا ہے اب میں ایک 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 ایم سی کیوز بھی فل کرنے کو نہیں کہہ رہا کیونکہ اس پہ بھی کسی حد تک زیادہ ٹائم ڈیلے ہوتا ہے جیسے فار اگزامپل ون میں ڈی ہے آپ پھر ببل شیٹ نکالو ڈی کو فل کرو پھر میرے پاس ٹو میں بی ہے پھر ببل شیٹ نکالو ٹو کو فل کرو تو کسی حد تک یہ جو ہے وہ ٹائم کنزیمنگ ٹیکنیک ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ بار بار آپ نے ببل اور پیپر کے درمیان اپنے چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے تو بیس سٹریڈی جی یہ ہو جائے گی کہ وہ تمام بچے جن کی پیپریشن اچھی ہے وہ ففٹی کا سلوٹ رکھیں مثال کے طور پر ففٹی ایم سی کیوز کریں اس کے بعد ببل شیٹ پر پلوٹ کریں وہ تمام بچے جن کو لگتا ہے ان کی پریکٹس اتنی اچھی نہیں ہے ببل شیٹ کے ساتھ بھی اتنا فرنڈلی نہیں ہے وہ دس کا سلوٹ رکھیں دس ہم سی کیوز کریں ببل شیٹ پر پلوٹ کریں پھر دس ہم سی کیوز کریں ببل شیٹ پر پلوٹ کریں پھر دس ہم سی کیوز کریں ببل شیٹ پر پلوٹ کریں اس طریقے سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ وہ سیف زون میں رہیں گے جتنا پیپر کیا اتنی ببل شیٹ فل ہے تو وہ پینک نہیں کریں گے کیونکہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے 15 منٹس آر لیف اور کسی حد تک ببل شیٹ کو فل کرنے کے لیے بھی آپ کو 12 سے 18 منٹ چاہیے ہوتے ہیں تو بچے جلدبازی میں جس طرح پر کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کام پھرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھی وہ چیزیں اچھے طریقے سے مینج نہیں کر سک رہے ہوتے ہیں تو دوبارہ میں ریپیٹ کر لیتا ہوں وہ بچے جن کی پیپریشن بہت اچھی ہے ایک سے پچاس کا سیگمنٹ رکھیں وہ بچے جن کی پیپریشن ان کو لگتا ہے اتنی اچھی نہیں ہے ایک سے دس کا سیگمنٹ رکھیں لیکن وہ بچے جو ایک سے پچاس کا سیگمنٹ رکھ رہے ہیں وہ بھی یہی کوشش کریں کہ ایک سو پچاس تک کسی ٹیکنیک سے چلیں مطلب پچاس ایم سیکیوز کیے ڈالے پھر پچاس ایم سیکیوز کیے ڈالے پھر پچاس ایم سیکیوز کیے ڈالے لیکن آخری والے جو پچاس ایم سیکیوز ہوں گے مثال کے طور پر ون ففٹی ون سے دو سو تک پھر وہ دس دس کا سلوٹ رکھیں تاکہ وہ پچاس ایم سیکیوز ان کے رسکی نہ ہو جائیں ٹھیک ہو گیا اب ببل شیٹ فیلنگ کے حوالے سے کچھ بچے یہ بولتے ہیں کہ ہم ببل شیٹ فیل کیسے کریں اگر دائرے سے تھوڑا سا باہر نکل جائے تو اس سے فرق تو نہیں پڑے گا نہیں بچے کوئی فرق نہیں پڑتا ببل فیل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی بانڈری ہے نا آپ سب سے پہلے اس کو کور کرو اور اس کو شیٹ کرتے کرتے آپ سرکل کے اندر آؤ ٹھیک ہے اب جیسے اس کی بانڈری یہ ہے تو سب سے پہلے میں اس کو فیل کروں گا ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کو فیل کرتے کرتے جو ہے میں اندر آ جاؤں گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک بیسٹ اگزامپل ہوتی ہے فیلنگ کی اب کچھ بچے یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جب ہم بانڈری کو فیل کرتے ہیں اور تھوڑا سا ہم لوگوں کا شیٹ اس دائرے سے باہر نکل جائے جیسے میں تھوڑا سا نکال رہا ہوں تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہو گیا لیکن آپ نے اس کو کمپلیٹلی فیل کرنا ہے ایسا نہیں کرنا کچھ بچے ہوتے ہیں جس ایسا کر لیتے ہیں جلدبازی میں یا ایسا کر لیتے ہیں جلدبازی میں تو اتنا آپ یاد رکھو کہ اگر مثال کے طور پر آپ کا یہ بابل کم فیل ہوگا تو کمپیوٹر اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا اچھے طریقے سے تو اس بنیاد پر آپ نے بابل کو پورا فیل کرنا ہے آدھا فیل نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ غلط اپروچ ہے یہ بالکل ٹھیک اپروچ ہے دوسرا ایک بڑا ایمپورٹن پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو میں نے بھی پریکٹس ٹیسٹ کے دوران بھی دیکھا بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں وہ جلدبازی میں بابل شیٹ پر کچھ غلط لکھنا سٹارٹ کر لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کلکولیشن کر رہے ہیں کوشن پیپر پر جاگا ختم ہو گئی بابل شیٹ کا یہ حصہ خالی ہے نا جلدبازی میں یہاں پر رف ورگ کرنا شروع کر دیں گے اس طریقے سے چیزیں انہوں نے لکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ بالکل غلط اپروچ ہے آپ نے بابل شیٹ پر کچھ بھی رف ورگ یا کوئی بھی سگنیچر یا کوئی بھی مارک نہیں لگانا اس سے بابل شیٹ کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ بچوں کی بابل شیٹ میں میں نے ایسا بھی دیکھا کہ وہ نمبر سے پہلے مارک لگا رہے ہوتے ہیں جیسے اس طرح کے مارک یہ طرح کے مارک تو آپ نے کسی قسم کا کوئی بھی مارک اپنی بابل شیٹ پر نہیں لگانا ٹھیک ہے جتنا بھی رف ورگ ہے کوئی calculation ہے کوئی mark ہے کچھ stars ہیں آپ نے اپنے question paper پہ لگانے ہیں bubble sheet کا دیکھو مطلب کیا ہے کہ یہ صرف bubbles کے ساتھ deal کرتی ہے تو آپ نے صرف اس میں bubbles کی اپنی information دینی ہے اور کسی قسم کا کوئی mark نہیں لگانا کیونکہ دیکھو جس طرح پہ یہ computer کو ہم دیتے ہیں تو automatically اگر آپ نے کوئی mark لگایا ہوگا نا تو ادھر hidden computer کا ایک mark ہوتا ہے جب آپ نے اس طرح کا کوئی mark لگا دیا تو وہ mark ٹوٹ جائے گا اور آپ کا جو result ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں آئے گا تو again میں اس چیز کو repeat کر رہا ہوں کہ bubble sheet پہ نہ کچھ لکھنا ہے نہ کچھ mark لگانا ہے نہ کوئی rough work کرنا ہے اس کو بالکل صاف ستھرہ رکھنا ہے اور صرف اس کو دائروں کے لیے استعمال کرنا ہے اب تھوڑا سا ہم اپنی main approach پہ آ جاتے ہیں کہ بھئی paper سے bubble sheet کے اوپر plotting کا best طریقہ کیا ہو سکتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ paper سے bubble sheet کی طرف plotting کا best طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ dot strategy کے ساتھ چلو dot strategy یہ ہوتی ہے کہ for example 1 میں d ہے 2 میں d ہے 3 میں e ہے آپ ادھر آجو bubble sheet پہ 1 میں d تھا 2 میں d تھا 3 میں e تھا dot لگاؤ اس کے بعد 4 میں ہم لگو کے پاس ہم نے نہیں کیا 5 میں میرے پاس a تھا یہاں پہ 4 میں نے نہیں کیا 5 میں میرے پاس a تھا اب اسی طریقے سے 6 میں c تھا 7 میں d تھا for example میں اس کو fill کر لیتا ہوں کہ 6 میں c تھا 7 میں c تھا 8 مجھے نہیں آتا تھا 9 میں پھر c تھا اور 10 میں d تھا تو آپ سب سے پہلے dot لگا لو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ 10 mcqs کے dot لگا لوگے نا آرام سے اپنی paper board کے پر bubble sheet رکھو اور جتنے بھی dot لگیں ہوئے ہیں اس کو آرام سے fill کر لو ٹھیک ہے اب یہ ایک best strategy ہوگی اس کے مختلف فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہو جائے گا کہ اگر آپ ایک ایک mcqs plot کرتے ہو نا جیسے for example 2 میں d تھا آپ ادھر آ جاتے ہو d کو پھر نکالتے ہو اس کو fill کرتے ہو آرام سے اس میں دیکھو delay آتا ہے تو یہ جو delay ہے نا یہ بعض وقت mistake cause کر لیتا ہے جیسے for example 4 میں ہم نے نہیں کیا 5 میں a ہے تو جس ٹائم پہ آپ واپس bubble sheet پہ ڈاؤ گے اور آپ کو یہ mind میں ہے کہ میں نے پورا bubble fill کرنا ہے تو آپ کے mind میں تو یہ چل رہا ہے نا کہ میں نے پورا bubble fill کرنا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک delay cause ہوگا جب یہ delay cause ہوگا تو آپ یہ بھول جاتے ہو بیچ میں چھوٹے سے microsecond کے لیے کہ آپ نے تو 4 کیا ہی نہیں تھا آپ نے 5 کیا تھا جس میں a تھا لیکن bubble fill کرتے وقت آپ direct 4 کو fill کر لیتے ہو ٹھیک ہے تو بہت دفعہ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جب بھی آپ complete bubble filling technique کی طرف آتے ہو تو اس طرح کی غلطی آ جاتی ہے کہ آپ direct یہاں پہ دیکھتے ہو کہ بھئی 4 میں نے نہیں کیا تھا 5 میں a تھا لیکن یہاں پہ 4 کے bubble کو fill کر لیتے ہو کیوں کیونکہ mind میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے bubble fill کرنا ہے اب میں bubble fill کرنے کے لیے جا رہا ہوں لیکن جس ٹائم پہ آپ یہ dot strategy پہ کام کرتے ہو تو dot جو ہوتا ہے ایک fast strategy ہوتی ہے جس میں آپ کو delay ملتا ہی نہیں ہے تو جیسے 4 نہیں کیا 5 میں a ہے direct bubble sheet پہ گئے 4 نہیں کیا 5 میں a ہے dot لگایا واپس میں question paper پہ آیا تو جس ٹائم پہ delay کم ہو جائے گا غلطی کرنے کے chances کم ہو جائیں گے دوسرا ایک اور اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے for example آپ نے 4 نہیں کیا تا 5 میں a ہے اب واپس اس پہ آ گئے اور آپ نے dot لگا دیا غلطی سے 5 کی جگہ 4 پہ در dot لگا دیا آپ واپس ہی در گئے اور اگرام آپ کو یاد آیا کہ بھئی یہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا actually یہ 5 کا a تھا تو واپس آ گے آپ 5 کے a پہ dot لگاؤ گے لیکن جو اس کا dot ہے نا یہ اس سے آپ panic نہیں کرو گے کیوں کیونکہ جو dot ہوتا ہے نا معمولی سا اس کو computer read نہیں کرتا تو آپ safe zone میں رہتے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کی غلطی ہو جاتی ہے dot کے ساتھ تو آپ نے relax رہنا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو پورا کا پورا fill کر لیا ہوتا تو اس کا کوئی alternative نہیں تھا بس یہ mark ساب سے چلا گیا تو یہ main فائدہ تھا dot strategy کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہو گیا کہ جیسی question paper پہ ادھر آو گے time delay کم لگے گا دوسرا یہ ہے غلطی ہونے کے chances نہیں ہوں گے تیسرا یہ ہے کہ اگر غلطی سے غلط جگہ dot لگ بھی گیا تو اس کی tension نہیں ہوگی کیونکہ computer جو ہے وہ dot نہیں اٹھاتا ہے ٹھیک ہے جب یہ پورا کا پورا fill ہوتا ہے تب ہی وہ اٹھاتا ہے لیکن وہ بچے جو marker use کر رہے ہیں انہوں نے careful رہنا ہے کیونکہ marker کا جو dot ہے وہ ball point کے doubt سے بہت بڑا ہوتا ہے تو جیسے اگر وہ marker کا dot لگائیں گے تو تقریباً اتنا dot ہوگا تو automatically یہ تقریباً 30% of the circle کو تو fully کر رہا ہے تو اس بنیاد پہ جو marker کا dot ہے وہ uncertain ہے marker سے آپ نے dot نہیں لگانے dot جو ہے آپ نے pointer یا ball point سے لگانے ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کی جو نپ ہے وہ thin ہوتی ہے جو ان کا dot ہوتا ہے بڑا باریک بنتا ہے تو اس باریک جو ہے وہ computer نہیں اٹھاتا لیکن جو جتنا motor ہوگا اتنا computer اٹھا لے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ کافی relaxing اور ایک fastest process بھی ہوتا ہے کہ سارے کے سارے جب آپ کو dot نظر آ جاتے ہیں آپ آرام سے paper board کے اوپر اپنی bubble sheet لکھتے ہو جتنے بھی dot ہیں اس کو اچھے طریقے سے fill کر لیتے ہو تو at one go آپ کی اچھے خاصے dot جو ہیں وہ آرام سے fill ہو جاتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو یہ dot strategy تھی جو usually میں use کرتا ہوں امید ہے اگر آپ use کرو گے آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس اس سے اچھی کوئی strategy اور آپ اس کے ساتھ comfortable ہو تو اسی کے ساتھ چلو at the last moment اپنی strategy بدلنا نہیں ٹھیک ہے اس حوالے سے جتنے بھی key points تھے جو مجھے لگا کہ students کو میرا پتانا ضروری ہے میں نے کوشش کی کم time میں آپ کو deliver کر سکوں میری اللہ سے پوری پوری دعا ہے کہ وہ تمام بچے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائے اور very best of luck for your main exam اور وہ جو چیز ہے نا وہ یاد رکھنا کہ چہرے پہ smile ہو مغرب کے بعد Saturday مغرب کے بعد چہرے پہ smile ہو گھر والے پریشان بھئی اس کو ہوا کیا ہے بچ چہرے پہ smile ہو ٹیسٹ سینٹر کے لیے نکل رہے ہو smile ہو paper کے لیے بیٹھو smile ہو ان strategies کے ساتھ جو ہے اپنے کام کرنا ہے زبان پہ درود شریف ہو اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ آپ پہ اپنا فضل و کرم ضرور کرے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ آپ سے جلد ملقات ہوگی انجی کون ایوارڈ سرمنی میں اسلام علیکم خدا حافظ